بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنس پر او آئی سی کا افغانستان کی صورتحال پر غیر معمولی اجلاس گزشتر روز وزیراعظم عمران خان وزیر خارجہ کا اجلاس سے خطاب افغان عوام کی مدد کے لیے نقاط پیش کر دئیے گئے خیبر پختنخواب ہلدیاتی انتخابات تبدیلی سرکار کو ہوم گراؤن میں بڑا دچکا میئر پشاور کی انشس پر جی جیو آئی کو برطری حاصل ہو گئی خیبر پختنخواب بلدیاتی انتخابات میں فارم فورٹی فائف کی گونج پاکستان پیپز پارٹی نے خیبر پختنخواب کے بلدیاتی الیکشن میں نامکمل فارم فورٹی فائف جاری کرنے پر الیکشن کمیشن کو شکایت بیج دی خواہ کی وزیر برائیس سائنس ای ٹکنالوجی شبلی فراس کی گاڑی پر فائرنگ گارڈ اور ڈرائیور زخمی خوش قسمتی سے وہ حملے میں محفوظ رہے ہیں مفتا اسماعیل کی حکومت پر شدید برہم کہا کہ پیٹھے حکومت کی طرف سے نورلی کے دور میں بنائی جانے والی بجلی گروں کے بارے میں عظمات کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں پاکستان کرکٹ شاہکین کے لیے بڑی خوشخبری نیوزیلینڈ ٹیم کا آئندہ سال پاکستان کے دورے کا اعلان خالستان ریفرنڈم ہزاروں سکھ سڑکوں پر لندن کے نواحی علاقے سلاو میں خالستان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ ہزاروں سکھوں کی شرکت اڈلائنز آپ نے ملازہ کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی موسیقی